بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام اسمان ہے اور ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو چینل سکارپین ویلاوگز کو پر اچھا چی ایک اور انٹرسنگ اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو بہت امپورٹن رہ گی بہت نولیجیبل ویڈیو اس میں بہت سارا نولیج ہو گا اور ایک قسم کا جنر نولیج ہے تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سرسوں کی بہت ساری ٹائپس ہیں لیکن مین پرابلم یہ ہے کہ ان کی پہچان جو ہے بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرسوں کی جو ہے وہ بلیک کلر کے بیج ہوتے ہیں اور بس یہی سرسو ہیں لیکن سرسوں کی بہت ساری ٹائپس ہیں اور ہر ایک ٹائپ جو ہے اس کا ایک الگ بیج کا سائز ہے بیج کا کلر ہے حالانکہ ان کے حتیٰ کے ان کے آئل کا جو کلر ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا آئل کی کوالٹی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آج کی جو ہماری ویڈیو اس میں آپ لوگوں کو سرسوں کی کچھ ٹائپس ہیں جو سرسوں کی کچھ قسمیں ہیں میرے پاس سیمپلز موجود ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور ان کے بارے میں فرق کس طرح کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو ویڈیو بہت انٹرسنگ رہے گی آپ نے ویڈیو کمپلیٹی دیکھنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں ان سے میرے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکشن آپ کو انٹرسنگ ملتا رہے اگر ٹائپس کی بات کی جائے تو سرسوں کی ٹائپس بہت زیادہ ہیں تقریبا پچی سے تیس قسم کی بیج آپ کو مل جاتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو زیادہ ہمارے یوز ہوتے ہیں صرف وہی بیچ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سات سے آٹھ جن کے سیمپل میرے پاس موجود ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان کی آئل کی کوالٹی کے بارے میں آئل کی ایوریج کے بارے میں ہر ایک بیچ کی الگ ایوریج ہوتی ہے تو ایوریج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو اس کے علاوہ ہم جو ہے اس پہ بات کریں گے کھانے کے حساب سے آپ کے لئے آئل وہ کس سرسوں کا سب سے بیسٹ رہے گا تو آج کی ویڈیو میں جو ہم سرسوں کی ٹائپس جن پہ بات کریں گے ان میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے پاس کنولا کی دو اقسام ہیں ایک جسے ہم پیلا کنولا کہتے ہیں ییلو کنولا اور وائیڈ کنولا جسے سفید کنولا بھی عام زبان میں کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گوبی سرسوں موجود ہے ہائیبریڈ موجود ہے رایا موجود ہے اور اس کے علاوہ توریہ سرسوں جو کہ بہت فیمس ہیں آج کل بہت سارے لوگ اسی کا آئل لائک کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے پاس سیمپل موجود ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ان میں آپ لوگ کس طرح ان سب میں ڈیفرنس کر سکتے ہیں بیج کو دیکھ کے تو جلدی سے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ سیمپلز ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کی ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو ابھی میں بتانے والا ہوں جس میں آپ لوگ آسانی سے جو ہے ان میں ڈیفرنس جو ہے اس کو پہچان سکتے ہیں اور آسانی سے آپ لوگ ان میں فرق کر سکیں گے تو ہم اپنی لیفٹ سیڈ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اس سیڈ پہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں توریہ سرسوں ہمارے پاس موجود ہے توریہ سرسوں کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جو دانہ ہے وہ باریک ہوتا ہے اور ہلکا سا اس میں ریڈ کلر ہوتا ہے براؤن سا کلر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واضح آپ لوگوں کو ڈیفرنس پتہ چل رہا ہے تو اس کا جو دانہ ہے دیکھنے میں وہ بہت باریک ہے اور ریڈ کلر کا ہے تو اس کی خاصیت اگر بات کریں اس کی آئل ایوریج کی تو سب سے زیادہ جو ہمیں آئل کی ایوریج ملتی ہے توریہ سرسوں میں مل جاتی ہے تو اس کی آئل کی ایوریج آپ چالیس کیجی میں سے لگا لیں آپ لوگوں کو پندرہ سے ساڑے پندرہ کیجی ایوریج اس میں مل جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم گوبی سرسوں دیکھ لیتے ہیں اس ساڑے میں مرفس دیسی سرسوں اس کی آئل ایک سریکشن کی ویڈیو بھی میں نے آپ بنائی تھی تو اس کا بیج اگر دیکھیں تو اس کا بیج ڈار کلر کا ہے لیکن سائز میں اسی طرح باریک ہے جیسے آپ لوگوں کو توریہ سرسوں میں نے دکھایا ہے تو توریہ سرسوں کی طرح اس کا جو بیج ہے وہ بھی باریک ہوگا اور کلر میں ڈارک ہوگا اس کا ہمارے پاس ریڈ تھا اور اس کا ہمارے پاس ڈارک کلر موجود ہے تو اس کی آئل کی ایوریج کی بات کریں تو آئل اس میں بھی توریہ جتنا آئل ہمیں مل جاتا ہے تقریباً پندرہ کیجی تک بھی آئل مل جاتا ہے ساڑھے پندرہ تک بھی مل جاتا ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کوالٹی کی سرسوں خریدنے ہیں اس میں کتنا موسچر ہے اور کتنی وہ ڈرائ ہے اس سے آگے ہم چلتے ہیں ہمارے پاس رایا آجاتا ہے اس کی ایک اور یہ قسم ہے سرسوں کی اس کا بیج جو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سیم رایا کی طرح جو توریہ سرسوں ہیں اسی کی طرح ریڈ کلر کا اس کا بیج ہے لیکن اس بیج کا اگر آپ سائز دیکھیں تو اس سے آپ لوگ کو موٹا سائز مل جاتا ہے اس میں تو رایا کی یہ پہچان ہوگی بیج کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہوگا لیکن بیج کا سائز جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوگا اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سفید کنولا یعنی کہ وائیڈ کنولا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے میں نے آپ لوگ بتایا تو یہ ہمارے پاس موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کا جو کلر ہے اس کا جو بیج آپ لوگ دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں اس کا کلر میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے عام سرسوں سے یہ بلکل الگ لگتا ہے تو اس کا بیج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر ہوتا ہے لائٹ یلو ہوتا ہے اس لئے اس کو وائیڈ کنولا یعنی کہ سفید کنولا کہہ دیا جاتا ہے عام زبان میں تو اس کے آئیل کی ایوریج کی بات کریں تو آئل اس کا جو ہے آپ لوگ کے پاس سیم اسی طرح پندرہ ساڑھے پندرہ بھی آپ لوگ کے پاس اور زیادہ ایوریج بھی دے جاتا ہے یہ کنولا تو کنولا میں سب سے زیادہ آئل پایا جاتا ہے سرسوں کی کوالٹیز میں اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو اس سے آگے ہمارے پاس یلو کنولا آجاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے کلر میں آپ لوگ کو واضح فرق نظر آرہا ہے جو میں نے آپ لوگ کو وائیڈ کنولا دکھایا ہے اس میں ہمارے پاس تھوڑا لائٹ یلو کلر آجاتا ہے اور اس میں تھوڑا دارک آجاتا ہے تو یہ جو تھوڑا دارک کلر ہے اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں واضح اس میں آپ لوگ آسانی سے فرق کر سکتے ہیں تو اس کی آئل کی ایوریج کی بات کریں تو اس کی آئل کی ایوریج ہمارے پاس تھوڑی سی کم آتی ہے عام سرسوں سے جہاں پہ ہمارے پاس چودہ کیجی آجاتی ہے عام سرسوں کی اس کی ہمارے پاس بہت مشکل سے تیرہ کلو ساڑھے بارہ سے تیرہ کلو تک ایوریج آتی ہے اس سے آگے ہم چلیں گے ہمارے پاس ہائیوریڈ بیج آجاتا ہے اور اس کے کلر میں بھی آپ لوگ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں اس کا اور گو بی سرسوں یعنی دیسی سرسوں کا بیج ملتا اور جلتا ہوتا ہے جس طرح میں آپ لوگ کو رایا اور ہائیوریڈ کے بارے میں بتایا ہے کہ دونوں کا کلر ریڈ ہوتا ہے لیکن بیج کے سائز میں فرق ہوتا ہے تو اسی طرح ہائیوریڈ اور گو بی سرسوں یعنی دیسی سرسوں کے بیج ہیں ان دونوں کا کلر جو ہے دارک مل جاتا ہے آپ لوگوں کو لیکن بیج کا جو سائز ہے اس میں آپ لوگوں کو واضح ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اس کا بیج کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے اور اسی طرح آپ لوگوں کے سائیڈ پر گوبی سرسوں آپ نے دیکھا ہے اس کا جو بیج ہے وہ باریک ہے تو ہیبریڈ سرسوں جو ہے اس کی آئل کی آئیوریج بات کریں تو اس میں آپ لوگوں کے باس تیرہ کلو سے ساڑھے تیرہ کلو تقریباً آئیوریج آپ کو آئیوریج مل جاتی ہے ہماری سرسوں کی کچھ ٹائپ جس میں میں نے آپ لوگوں کو ان کے ڈیفرنس بتا دی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واضح فرقہ آسانی سے آپ لوگ پہچان سکتے ہیں اگر آپ لوگ پاس تھوڑا بہت نولیج ہو ان کے بارے میں اور اس کے علاوہ آئیوریج آپ لوگوں نے دیکھ لی اب جو مین اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اینڈ پر بچتے ہیں کہ کھانے کے حساب سے جو سرسوں ہیں کون سی سرسوں ہیں اس کا آئل بیسٹ رہے گا آپ کے لیے تو کھانے کے حساب سے اگر دیکھیں تو کھانے جو آئل بیسٹ ہے جو کھانے کے حساب سے کھانے کے حساب سے میری سرسوں اور وہزرے گا ہیں اسی خاشروں ہو سکتا ہے م sóf بولیج ہے لمید بافت کے لیے تو یہیسارا ہیں ہوں پہنچو آئے جو کھانے کا آئ الب siento voisند ہو سکتے ہیں م لاشینجی اور آئیورنٹ کو کھانے کی خاص پر مبانی پسر ہے کھانے کے حساب سے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا جو دو ٹائپس ہیں مین دو ٹائپس وہ کینولا سرسوں ہیں اور رایا سرسوں ہیں باقی ساری ٹائپس ان دو فیملیز کے نیچے آتی ہیں یعنی کہ دو فیملیز ہیں کینولا فیملی اور رایا فیملی ساری ٹائپس اس کے نیچے آتی ہیں اس کے بارے میں میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایک وڈیو الگ سے بناوں گا جس میں آپ لوگوں نے ان کا ڈیفرنس بتاؤں گا اور ان میں کون کون سی سرفوں کی ٹائپ کس فیملی میں آتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو یہ دی بہت سیمپل سے وڈیو اگر وڈیو اچھی لگی ہو تو وڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں اللہ حافظ